موسیقی پری مونسون کا سیزن شروع جون ٹھنڈا ہو گیا لاہور میں گرد جمع کے ساتھ موسیقی دار بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع فیصلہ باد چنیوٹ اوکارا گجرانوالا گجرات میں بھی رمجم شہر اقتدار میں بھی ہلکی بارش اور ٹھنڈی ہواوں نے سما بانتیا آج مزید کئی علاقوں میں بادل برسنکی نبی کراچی والوں کے لیے مونسون سر پر آ گیا نالوں کی صفائی نہ ہو سکی کراچی میں 38 بڑے اور 500 سیزائی چھوٹے نالے کچھٹے سے بھرے ہیں مہت مموسمیات کے پیشکوئی کے مطابق ایک بارش ہو گئی تو کیا سکتی ہے زرائے کے مطابق نالوں کی صفائی کے لیے ایک ارب روپے کی رقم درکار ہے وزیراعظم وزرہ میں اختلافات ختم کرانے کے لیے سرگرم فیصل وابڈا، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کابینہ اجلاس میں تلقی پر بات چیت اسد عمر اور شاہ محمود کی وضاحت کی وابڈا نے بعض کابینہ ارکان کے متعلق تحافظات سے آگاہ کیا عثمان ڈار کی موجودگی میں اسد عمر اور فواہ چوہدری کی بھی ملاقات گلے شکوے کیے گئے فواہد نے انٹرویو پر وضاحت دی ادھر فیصل وابڈا کی صدر آرف الوی سے بھی ملاقات کسی اور کی خواہش پر استیفہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وفاقی وزی سائنس اور ٹیکنالوجی فواہد چوہدری نے مخالفین پر واضح کر دیا ٹویٹر پیغام میں کہتے ہیں اس وقت تک وزیر رہیں گے جب تک وزیراعظم کا اعتماد حاصل ہے سیاست کمزور دل حضرت کا کھل نہیں ہے وزارت مذہبی امور کا آئندہ ہفتے سے درخواست گزاروں کو رقم واپس کرنے کا فیصلہ وزارت مذہبی امور کی بینکوں سے مشاورت مکمل رقم کی واپسی کا شیڈیول آج جاری ہونے کا امکان ایک لاکھ سات ہزار درخواست گزاروں کو فیکس چار لاکھ پچاسی سے پچانوے ہزار روپے واپس کیے جائیں گے پی آئی اے تیارہ کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ قبول کرتی ہے ترجمان قومی ائرلائن کا کہنا ہے پی آئی اے مجتمع لائسنس والے تمام پائلٹس کو فل فول گراؤنڈ کر رہی ہے پائلٹس گراؤنڈ ہونے سے آپریشن متاثر ہوگا مسافروں کی حفاظت کاروباری مفادات سے مقدم ہے پی آئی اے فلائٹ ڈیٹا مانیٹرنگ کا نظام نافذ کر دیا گیا ہے رمہ مالی سال عالمی معیشت کو بارہ ہزار ارب ڈالر کا نقصان متوقع آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا اقتصادی شعبے کی سربراہ گیتا گوپی نات کہتی ہیں کرونا کے باعث دنیا کی جی ڈی پی چار آشاریہ نو فیصد گر جائے گی ترقی یافتہ ممالک کی آٹھ ترقی پذیر ممالک کی معیشت تین فیصد گرابت کا شکار ہوگی دنیا میں واحد چین کی معیشت میں ایک فیصد اضافے کا امکار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں نوید بلاو اور میں ہوں عروبہ خان ہیٹلائنز آپ جانچکے بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے موسم کے حوالے سے ملک کے مطلب شہروں میں بارش نے موسم خوشگوار کر دیا ہے لاہور اسلام آباد فیصل آباد ساہیوال گچھراوالا گچھرات میں بادل کھل کر برسے ہیں جبکہ اوکاڑا رینالا خورد ہجرا شاہ مقیم کسور چینیوٹ گوجرا میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی ہے پاک پتن عارفوالا شرکپور پنڈی بھٹیا میں بھی برکھا رتب اور آپ کو بتائیں کہ کاموں کی شرکپور سرائے مغل میں بھی جھڑی لگ گئی ہے تیز بارش کے باعث کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آگئے ہیں ایک پر موسمیات نے مزید بارش کی پیش کوئی کر دی ہے آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں پاک پتن عارفوالا شرکپور پنڈی بھٹیا میں بھی برکھا روت اور کاموں کی شرکپور سرائے مغل میں بھی جھڑی لگ گئی ہے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی آج بارش کا سلسلہ جاری ہے نومائنڈا نائنٹیٹو نیوز اسد علی سے مزید بات کرتے ہیں اسد علی میکم موسمیات کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے بارش کا سلسلہ کب تک برقرار رہے گا آج صبح سے ہی کالے بادلوں کا آسمان پر جو راج تھا وہ برقرار تھا جس کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہے اور لاہور کے کئی علاقوں میں بارش کافی زیادہ ہوئی ہے اور جس کے بعد نشیدی علاقے زیرے آپ آگئے ہیں لاہور کے علاقے کنار روڑ گولبرگ جیل روڑ ملسان روڑ رائیونڈ روڑ دیفنس مارڈل ٹاؤن جوہر ٹاؤن اور واپڈا ٹاؤن کے مطلب بارش کافی زیادہ ہوئی ہے اور جس کے بعد نشیدی علاقے زیرے آپ آگئے ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو آج پورا دن ہے وہ خوش گوار رہنے کا امکان ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کیلئے پیشن گوئی کی گئی ہے آج بھائی دارالحکومت لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چھتیس دیگری سینٹی گریٹ اور زیادہ زیادہ درجہ حرارت چھتیس دیگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے صبح پنجاب کے پیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خوش رہے گا جبکہ اٹک مری ٹیکس لف جنگ کلہ گنگ ناروال گجرات لاہور گجرہ والا اپڑا پکٹوکی میں بھی بارش کا امکان ہے پیس لبا جنگ سرگودہ سیالکون میں بھی آنڈی اور گرے چمکے ساتھ بارش کی توقع کی جا رہی ہے بہت شکریہ آسد علی نمائندہ لاہور ہم میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور کرونا کا پھیلاؤ پنجاب حکومت نے لاہور کے مزید کئی علاقے سیل کر دیئے ہیں اندرونے شہر کا علاقہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا گلبرگ، مارل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور جہور ٹاؤن میں بھی سمارٹ لاک ٹاؤن پی سی ایس آئی آر، فیس ٹو بی بلاؤگ، کینال ویو بی بلاؤگ، وابد ٹاؤن جی اور ایف ٹو بلاؤگ اور دیگر کئی علاقے بھی بند کیے گئے ہیں اُدھر نوڈفیکیشن کے مطابق سرکاری ملاستین، ڈاکٹرز، پراماریکل سٹاف اور صحافی اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے لاہور کی مزید علاقے بند کر دیئے گئے ہیں کرونا کا پھیلاؤ ہے اور اسی کے پیش نظر پنجاب حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے پنجاب حکومت نے لاہور کے مزید کئی علاقے سیل کر دیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں نوید بلاور اور میں ہوں عروبہ خان، ہیٹ لائنز آپ جان چکے بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے موسم کے حوالے سے ملک کے مطلب شہروں میں بارش نے موسم خوشگوار کہتیا ہے لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ساہیوال، گجرہ والا، گجرات میں بادل کھل کر برسے ہیں جبکہ اوکاڑا، رنالا خور، حجرہ شاموقیم، قصور، چنیوٹ، گجرہ میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی ہے پاک پتن، عارفوالا، شرکپور، پنڈی بھٹیا میں بھی برکھا رت اور آپ کو بتائیں کہ کاموں کی شرکپور، سرائے مغل میں بھی جھڑی لگ گئی ہے تیز بارش کے باعث کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں ایک پر موسمیات نے مزید بارش کی پیش کوئی کر دی ہے آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں پاک پتن، عارفوالا، شرکپور، پنڈی بھٹیا میں بھی برکھا رت اور کاموں کی شرکپور، سرائے مغل میں بھی جھڑی لگ گئی ہے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی آج بارش کا سلسلہ جاری ہے نومائنڈر نائنٹی ٹو نیوز، اصد علی سے مزید بات کرتے ہیں اصد علی، میکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے بارش کا سلسلہ کب تک برقرار رہے گا؟ آج صبح سے ہی کالے بادلوں کا آسمان پر جو راج تھا وہ برقرار تھا جس کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہوئی ہے اور لاہور کے کئی علاقوں میں جو ہے بارش کافی زیادہ ہوئی ہے اور جس کے بعد نشیدی علاقے زیرے آب آگئے ہیں لاہور کے علاقے کنار روڑ، گولبرگ، جیل روڑ، ملسان روڑ، رائیونڈ روڑ، مارڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور واپڈا ٹاؤن کے مددر علاقوں میں بارش کافی زیادہ ہوئی ہے اور جس کے بعد نشیدی علاقے زیرے آب آگئے ہیں اور میکمہ موسمیات کے مطابق جو آج پورا دن ہے وہ خوشگوار رہنے کا امکان ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کے لیے پیشن گوئی کی گئی ہے آج بھائی دارالحکمت لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ چھتیس دیگری سینٹی گریٹ اور زیادہ زیادہ درجہ حرارت چھتیس دیگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے صبح بنجاب کے پیشتر اضلاع میں جو ہے موسم گرم اور خوش رہے گا جبکہ اٹک، مری، ٹیکسلا، جنگ، کلاغنگ، ناروال، گجرات، لاہور، گجرانوالا، اوپڑا، پکٹوکی میں بھی بارش کا امکان ہے بہت شکیہ صد علی نمائندہ لاہور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور کرونا کا پھیلاؤ پنجاب حکومت نے لاہور کے مزید کئی علاقے سیل کر دیئے ہیں اندرونے شہر کا علاقہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا گلبرگ، مارل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور جہور ٹاؤن میں بھی سمارٹ لاک ٹاؤن پی سی ایس آئی آر، فیس ٹو بی بلاغ، کینال ویو بی بلاغ، وفدہ ٹاؤن جی اور ایف ٹو بلاغ اور دیگر کئی علاقے بھی بند کیے گئے ہیں ادھر نوڈفیکیشن کے مطابق سرکاری ملاستین، ڈاکٹرز، پراماریکل سٹاف اور صحافی اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے لاہور کی مزید علاقے بند کر دیئے گئے ہیں کورونا کا پھیلاؤ ہے اور اسی کی پیش نظر پنجاب حکومت اگرامات اٹھا رہی ہے پنجاب حکومت نے لاہور کے مزید کئی علاقے سیل کر دیئے ہیں اور کرونا کا پھیلاؤ پنجاب حکومت نے لاہور کے مزید کئی علاقے سیل کر دیئے ہیں اندرون نے شہر کا علاقہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا گلبرگ، مارل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن اور جہور ٹاؤن میں بھی سمارٹ لاک ٹاؤن پی سی ایس آئی آر، فیس ٹو بی بلوگ، کینال ویو بی بلوگ، وابدہ ٹاؤن جی اور ایف ٹو بلوگ اور دیگر کئی علاقے بھی بند کیے گئے ہیں ادھر نوڈفیکیشن کے مطابق سرکاری ملازمین، ڈاکٹرز، پراماریکل سٹاف اور صحافی اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے لاہور کی مزید علاقے بند کر دیئے گئے ہیں کورونا کا بھلا ہوئے اور اسی کے پیش نظر پنجاب حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے پنجاب حکومت نے لاہور کے مزید کئی علاقے سیل کر دیئے ہیں اندرون شہر کا علاقہ مکمل طور پر بند ہے